آگے بڑھے گا یہ کافلہ صرف پیپلز پارٹی کا کافلہ نہیں یہ عوام کا کافلہ ہے اسی لیے اس کا نام عوامی مارچ ہے اس کو عوامی مارچ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ عوام سے جڑا ہوا ہے ساتھی ساتھ مجھے ابھی کیپی سے بھی یہ خبر ملی ہے کہ وہاں پر بھی جو ایم ٹی آئی کو لے کر لوگ پریشان ہیں اور ہم اس حکومت کی اس پالسی کو بھی رت کرتے ہیں جو کیپی میں سٹوڈنس کے ساتھ جو ڈاکٹرز کے ساتھ حشر ہو رہا ہے اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں اپنے کیپی کے ینگ لوگوں کو کہ انشاءاللہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ان کو بطور سٹیک ہولڈر بٹھا کر کام کیا جائے گا پالسی بنائی جائے گی بغیر سٹیک ہولڈرز کے پالسیاں نہیں بنتی پھر آپ بھلے کتنی سیکیورٹی پالسیز بنا لیں اور کتنے ایسے دھنڈورے پیٹ لیں آج تک وہ سیکیورٹی پالسی ایوان میں نہیں آئی ہے جس کا ہم نے دھنڈورہ سنا تھا جس کا بہت چرچہ ہوا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے سیکیورٹی کے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں عمران خان تو وہ آدمی ہے جو باہر ملک سے توفے جو ملے ہیں اس کو جمع کرنے کے بجائے بیچتا ہے اور اس سے کماتا ہے تب ہی تو ہم حیرام بھی ہو رہے ہیں کہ میرے ساتھ حسن بھائی بیٹھے سب نے جائزہ لیا ہے اس کے ایف بی آر کے ریکارڈ کا کہ چار سال میں تو وہ ٹیکس نہیں تھا جو ایک سال میں پے کیا مطلب نائنٹی ٹو لیک ایک پاکستانی کی آمدنی روز بروز کم ہو رہی ہے لیکن پورے پاکستان میں اگر ایک آدمی کمارہ ہے اور ایک سال میں کمارہ ہے تو وہ ہے عمران احمد نیازی سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر اور اس نے یہاں پر بھی کگوکوڑا بٹھایا ہوا ہے اور اس نے پنجاب کے ناک میں دم کیا ہوا ہے پنجاب کی عوام کے ناک میں دم کیا ہوا ہے ان کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کے یہ تمام ظلم و ستم سہلے کی جی نہیں جناب اب کوئی نہیں سہے گا اور جو یہ لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اس میں بھی اگر آپ نے یہ سوچا یہ سوچنے کی کوشش بھی کی کہ آپ اس عوامی مارچ کے آگے رکاوٹے ڈالیں گے انہیں تنگ کریں گے ان کے راستے میں مشکلات ڈالیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اور ایسا کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ پھر کوئی نیا آپ کا بھنڈ نہ ہو کیونکہ یہ عوام نکل رہی ہے عمران نیازی تو یہ کہتا تھا نا کہ کچھ لوگ ہی آ جائیں باہر اور گو عمران گو کہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا خیر کول اور فیل کا تو یہ آدمی ہے ہی نہیں پکا یہ اپنے وعدے سے پھرنے والا ہے یہ اپنی بات سے یوٹر لینے والا ہے یہ جھوٹ کا جو ہے نا استاد ہے تو اس سے مجھے یہ بائیت تو نہیں تھی کبھی بھی نہ ہم میں سے کسی کو تھی لیکن ہم نے کہا شاید کوئی شرم اور حیاء یاد آ جائے اور دیکھیں کہ جی کراچی سے وہ مجمع لاکھوں کا جو چل رہا ہے اور پنجاب سے بھی ساؤت اور سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہے اسلامباد پہنچا ہے تو کئی میں ابھی بھی وقت استیفہ لکھنا شروع کر دے کیونکہ عوام کا جو غصہ ہے عوام کی جو تکلیف ہے وہ غصے میں تبدیل ہو چکی ہے بددعاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے اب عمران خان کو چاہیے کہ اگر جو رہی صحیح عزت چند چار لوگوں میں اس کی ہے وہ بہتر فیصلہ کرے اس ملک کے لئے اپنے لئے نہیں آپ کا بہت شکریہ آپ سوال کیجئے بھائی مرتضی صاحبہ آپ ایڈ کر لیں ایک دو لائنیں مرتضی صاحبہ ایڈ کر لیں بہت شکریہ جی میں بس ٹھیک ہے کافی آپ کو ویسے بھی کوئی مسئلہ ہے آزم میں کیمرین ہوا نا ہے رحمان ملک صاحب جی جس طرح ابھی ایخازیہ بہن بات کر رہی تھی ہمارا بہت بڑا ایسٹ تھے پیولز پارٹی کا ان کی ایک طویل جدو جہد تھی ہم سالے ان کے جانے سے آج سوگوار ہے اور حالات اس قسم کے تھے کہ ہم اپنی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ موتل نہیں کر سکے کیونکہ قوم پوری عذاب میں مبتلا ہے اور اس کی نجات بھی میرا خیال میں ان کی روح کی تسکین کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ اس جدو جہد کا حصہ تھے اور جس طرح بڑے تفصیل سے شازیہ بہن نے باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جسے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پنجاب پیپلز پارٹی کا کمزور ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سندھ والے بھائیوں سے کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب وہ پنجاب میں انٹر ہوں گے تو انہیں لگے گا کہ پیپلز پارٹی پنجاب بیس جماعت ہے اور ایک لوگوں کا ایک سمندر نظر آئے گا جو بلاول پھٹو زرداری صاحب کا استقبال کریں گے اور ان کے ساتھ اور ان کے کافلے کا حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ پورا یقین ہے اللہ سے کہ ہم ہمارے اسلامباد پہنچنے سے پہلے یہ حکومت جو ہے وہ نہیں رہے گی اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ اس نے جب بھی بزریہ عوام کسی کو ہٹانے کی کوشش کی ہے تو وہ اس میں کامیاب ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ 27 فروری جو ہے وہ عام آدمی کی فتح کا دن ہوگا اور چیرمن بلاول پھٹو کی قیادت میں ہم اس جدو جہد میں سارے پراہ پر